موسیقی اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن اجنسی یا ایک ادارے سے ہٹ کے جو ہے اس وقت پولیٹیکل انجنیرنگ کا ادارہ بن چکا ہے اور اسے اور کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ حکومت کے مخالف اپوزیشن کے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹمائز کرے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے ان کے خلاف انکوئریز بنائے اور جب سال ہا سال سال ہا سال انہیں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کے باوجود جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ انتقام پہ اور فیصلہ کرتے ہیں اور نیب کے افسران جو ہے وہ خود یہ بات کہتے کہ ہم مجبور ہیں ہم میرٹ پہ یا اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہم نے بھی آخر جو ہے وہ اپنی نوکری بچانی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یہ جو انتقام جو ہے یہ نیب کے ذریعے سے انٹی کرپشن کا ادارہ جو ہے اسے فعل کیا ہوا ہے ایف آئی اے میں بشیر ممن کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ بھی یہی عمل جاری ہے تو اس وقت پورا ملک جو ہے تمام ادارے جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ اس حکمران ٹولے کا جو ہے وہ انتقام کا ایندن بنے ہوئے ہیں کوئی فلاکی پولیسی نہیں ہے عوام کی بہتری کے لیے اس ملک کی بہتری کے لیے اس قوم کی بہتری کے لیے کوئی پولیسی نہیں ہے اس ملک کی ایکانومی کو جو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا جا رہا ہے سٹیٹ بینک جو کہ کسی بھی ملک کی ایکانومی کا انچارج ہوتا ہے منیجر ہوتا ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس دیا جا رہا ہے یعنی آئی ایم ایف جو ہے اسے پہلے تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بٹھاتے تھے اپنے کے آئی ایم ایف کے مقاصد جو ہے وہ پوری کے اب پورے کا پورا سٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ سپرد کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ ملک جو ہے اس کو ایک یعنی معاشی غلامی کی جو ہے وہ نظر کیا جا رہا ہے اور شاید اسی مقصد کے لیے اس حکمران ٹولے کو یا عمران خان نیازی کو جو ہے یہ چنا گیا تھا اور یہ بدقسمتی ہے آپوزیشن اپنے موقف کے اوپر اور اپنی جدو جہد کے اوپر پی ڈی ایم کے بینر تلے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنی کوشش کرتی رہ گی تاکہ اس حکمران ٹولے سے بلکہ یہ تو اب ملک دشمن ٹولا جو ہے کاروب جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے اس سے جو ہے وہ اس ملک اور قوم کی جان چڑائی جائے نہیں دیکھیں آپ تو آئی ایم ایف یو بے یعنی پورا سٹیٹ بینک یعنی اس ملک کی پوری اکانومی کا کنٹرول ہی آئی ایم ایف کو دے دیا گیا ہے اب شیخ حفیظ صاحب کو آگے یہاں بیٹھیں کی ضرورت ہی نہیں ہے اب سارا کچھ وہاں پہ چلا گیا ہے اب شیخ حفیظ صاحب یا ان کے دوسرے جو کولیز ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ہی جو ہے وہ کنٹرول کریں گے اب انہیں یہاں پہ آکے جو ہے وہ آکے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی طرح سے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سی پیک کا وہ منصوبہ جو پاکستان کا فیوچر تھا جس میں پاکستان کی ایکانومی کا جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ پنہا تھا جو منصوبہ جو ہے وہ اگر کامیاب ہوتا یا یعنی وہ پورا مکمل ہوتا تو پاکستان کے ایکانومی کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے پاکستان کی جو انکم ہے وہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتی اس کے مطلق جو انہوں نے کیا ہے اور جس طرح سے اس منصوبے کو نامکمل رکھا گیا ہے کیپ کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ یعنی مکمل نہیں ہونے دیا گیا تو اس کی بھی صورتحال جو ہے وہ ساری اور یہ یہ عمل جو ہے یہ کو ملک دشنی سے کم نہیں ہے یہ صرف ایک منصوبے کو نامکمل کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس ملک کی ایکانومی کو ڈبونے کی بات ہے اچھا راہ سب کورونا ویکسین میرا خیال ہے کہ یہ پہلا ملک ہے یہاں پہ ویکسین جو ہے وہ باہر سے خیرات میں لے رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اس کو سیل کر رہے ہیں ورنہ پوری دنیا میں تمام گورنٹ جو ہیں وہ اپنے شہریوں کو جو ہے یہ سہولت یا یہ میڈیسن جو ہے وہ مفت فرام کر رہی ہے یہ پہلا ملک ہے کہ لے مفترا ہے اور آگے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ عمل کرانے کی بجائے جو ہے وہ لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں حالانکہ ایس سو پیز کے اوپر عمل کروانا چاہیے اور لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ بند نہیں کرنے چاہیے اس سے پہلے جو ان کی پولیسیز تھی اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بڑا مواشی نقصان ہوا ہے لوگوں کا لیکن اب بھی جو ہے وہ ان کا کوئی یعنی ان کی پولیسی یہ ہے کہ کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی انہوں نے جو ہے وہ اگر پہلے کرونا جو ہے وہ موسمی حالات کی وجہ سے جو ہے یا اس خطے میں اس کا ڈیمج جو تھا وہ اگریشن کم تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ بچے رہے ہیں باقی یہ صرف اور صرف مفت کا کریڈٹ جو ہے وہ لیتے رہے ہیں انہوں نے کوئی پولیسی نہیں اپنائی اور کوئی اقدامات نہیں کیے اور ایس سو پیز کے اوپر اب بھی ان کے عمل درامت کرنے کی جو ان کی طریقہ کار ہے یا پولیسی ہے اس کا اثر نہیں ہے اور اس میں ملک کو جو ہے وہ بترین کرپشر میں دیکھے لگیا ہے اب دکان کھولنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں اب کوئی اور کام کرنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں یعنی کام ہر کام ہو رہا ہے یعنی جو جو انہوں نے پبندیاں لگائی ہیں کوئی پبندی کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہر کام ہو رہا ہے لیکن پیسے دے کے ہو رہا ہے یعنی کرپشن کے جو ہے وہ دے کے جو ہے وہ ہو رہا ہے یعنی اس حد تک انہوں نے کرپشن کو جو ہے وہ گراس روٹن کر دیا ہے کہ اس وقت کوئی یعنی جو ہے بندہ نہ کوئی کرپشن سے محفوظ ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے اس ملک میں جس قسم کی انہوں نے پالیسی جو ہے وہ عربہ رکھی ہے نہ کوئی ان سے محفوظ ہے دیکھیں حکومت تو خود اس وقت وینٹی لیٹر پہ ہے اس لیے اسے وینٹ کی جات جو ہے وہ استاتی ہے حکومتی جو اپوزیشن اتحاد ہے پی ڈی ایم اس میں صرف ایک مسئلے کے اوپر جو کہ استیفوں سے مطلق تھا اس میں اختلاف رائے تھا پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف تھا باقی جماعتوں کا ایک اپنا موقف تھا اس کے اوپر جو پیپلز پارٹی نے ٹائم لیا ہے سی سی سے وہاں سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ لے کے واپس آئے گی تو اس کے مطابق جو ہے استیفے دینے یا نہ دینے کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن حکومت مخالف جدو جہے تحریک جو ہے وہ ہر قیمت بے جاری رہے گی جو دوسرا ایشو جو ڈیڈر آہ دی آپوزیشن یوسف رضا گلانی صاحب کے الیکٹ ہونے کا ہے تو اس میں ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ اگر یوسف رضا گلانی صاحب کے پاس تھرٹی ون ووٹ ہیں تو ہمارے پاس ٹونٹی سیون ہے تو یہ بن جاتے ہیں ففٹی ایٹ اگر ففٹی ایٹ ووٹ ہیں تو آئیں سامنے لائیں اپنے تھرٹی ون ووٹ انشور کریں سنجدانی صاحب کو گھر بیجتے ہیں اور یوسف رضا گلانی صاحب کو جو ہے وہ چیئرمن سینٹ بناتے ہیں تو یہ لیڈر آف دی آپوزیشن کا جو جگڑا ہے یہ خود بخود جو ہے یہ ریزولو ہو جائے پنجاب حکومت میں ان ہاؤس تبدیلی آنے کے لیے دیکھیں جی پنجاب حکومت میں ان ہاؤس تبدیلی کی جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ تأثیر غلط ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس میں ہیجٹیٹ کر رہی ہے یا اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر رہی ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر جس طرح سے کل ایک بات چل رہی تھی خبر کہ جی کوئی تقریباً تیس کے قریب جو ہیں وہ رکن ہیں جو کہ کروس کر کے جو ہے وہ آپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں لائیں ان کو سامنے اگر اس قسم کا کوئی فگر سامنے آتا ہے تو بالکل اس بات کے اوپر جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے تینکیو موسیقی